موجود بھی اس میں جگہ خرص نہیں کرتے صدقہ تو خیر آپ بڑی ہمچی سے زیادہ رکھتے ہیں مرنے کے بعد خبر میں کوئی چیز ساتھ نہیں آنے والے سوائے اچھے عمال یہی ایک ساتھی ہے اور اچھی عمال میں سب زیادہ جن مال خرص کرنے کا ہے اس ساتھی کو اور سٹونگ کرے ہم اللہ کرامے خوب خرص کرنے والے بنے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں روایت کے الفاظ دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میت کے ساتھ خبر تک تین چیزیں جاتی ہیں دو واپس آجاتی ہیں کہہ جاتی ہیں وہ تین جو جاتی ہیں وہ کونکہ نے اس کے رشتدار اس کا مال آ اس کے عمال دو تو واپس آجاتے ہیں مال تو رہے جاتا ہے ہمار رشتدار واپس آجاتے ہیں اور ایک ہے جو خبر میں آتا ہے وہ اس کے عمال ہے لہذا عمال سے رشتہ دھونا ہمارے لیے بہت ضروری یاد رکی خرص کرنے والے کی نیت خرص کرتے اچھی ہو اور اگر انسان اچھی نیت سے خرص کرے افان رضی اللہ عنہ اتنے خرص کرنے والے صحابی تھے ایک مرتبہ جو ہے جنگے جو ہے طبق کا یہ واقعہ ہے جنگے طبق نے نبی اکرم صلی اللہ عنہ سے اعلان کیا کہ اللہ کرام کو خرص کرو اور جو ہے عبد الرحمان بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتر کہتے ہیں اس وقت جبکہ جو ہے طبق کا جو ہے سامان جہاد جمع کیا جا رہا تھا عثمان نے اعلان کے بعد ایک ہزار دینار اپنے جو ہے کرتے کی آستی میں بھرے ایک ہزار دینار اپنے کرتے کی آستین شاید وہ چور دیا وغیرہ جیسا کوئی سسٹم رہتا وہ آستینوں میں رکھنے آستین کے اندر رکھے آئے نبی اکرم صلی اللہ عنہ کے پاس اور اپنی آستین کھول کے پورے پیسے گرا دیئے آستین کھول کے گیا اور ہزار دینار ویسے ہی کافی وزنی چیز ہوتی سونے کے سکھتے ہوتے تھے تو لاکہ نبی اکرم صلی اللہ عنہ ہزار جو اپنے آستین سے نکالے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازھگی فھید دیا نبی اکرم صلی اللہ عنہ نے انز実ہوں کے دینار کو اپنے گھوڑ میں اولٹ پورٹ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ عنہ نے لیے وہ آپ کے کپڑے میں لیے وقت جمع کر رہے ہیں کپڑوں میں آپ صلی اللہ عنہ نے ان کے اندر ہاتھ اپرے دالے اور رجاع رہ Resource میں آپ کو اگران آدھ ڈینار پورے اپنے concludes ہوا تھا مطلب انویسمنٹ پورا فکر چکا تھا سال بھر کا اب فصلے کٹیں گی مارکٹ میں سیل آؤٹ ہوں گا تو پیسہ ریلیز ہونے والا ایک طرح سے انویسمنٹ پورا اٹکا ہوا ہے اب دینے والا بھی کیا دے مال پکا ہوا ہے بکیں گا تو دیں گا مال دیں گا تو مال ابھی وہ کچک خجور یا خجور کی ضرورت نہیں ہے پیسے کی ضرورت ہے اب جو کچھ تھا سمیٹ سمیٹ کے لارے ہیں تھوڑا بہت زیادہ سب کچھ لارے ہیں اس وقت عثمان بزرم کیا لے کر آگے ون دی تھاؤزن گول پوائنٹس لاری اور لاکھر آپ سن کے پاس ڈال دی آپ سن اس کو اٹھانے لگیں اور بہت میں دھمانے لگیں اور اسی حالت میں آپ الٹ الٹ کر رہتے اس پیسے کو اور آپ نے فرمایا کہ آپ آج کے اس مالی ایسار کے بعد آج کے اس مالی خربانی کے بعد آپ نے فرمایا عثمان سے اگر کوئی گناہ یا خطہ سرزد بھی ہو جائے تو ان کا کچھ نہیں بگریں گا یہ الفاظ مبیعی صلی اللہ علیہ وسلم دو بات دیا کہ آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی گناہ بھی کر لیں گا تو اللہ انشاءاللہ اس کی فکر نہیں کریں گا کیونکہ اس نے اس وقت مال لاک کر دیا جبکہ بہت سخت اس مال کی رہت آپ دیکھ رہے ہیں مال خرج کرنے کے پیسے بڑے بڑے وعدے میں ہم کو مل رہے ہیں اتنا کچھ جس کے بارے میں توقع بھی نہیں جائے اتنا کچھ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتے یاد رکھیں مل رکھیں